لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں نا ہم بیہاری کہا کے اور ہم کسی سے ہار جاتے ہیں ججبہ پورے بیہار کے لوگ پہچھانے ہیں ہم دل سے بولتے ہیں سوسانت کے معاملہ کے ہم سپریم کو دھائی پر سر لے گئے چھوڑا ہم نے ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر بیہار کے بیٹا کے جہاں تک بات ہے اگر بیہار باسیوں کے لیے بیہار کے بیٹا کے لیے اور اتنے بڑے اسٹار کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کوئی مطلب نہیں رنتا ہم کیوں پھر بیہاری کہاں ہیں اور ہم بیہاری کہاں کے اور ہم کسی سے ہار جاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس پرتیبہ بھی ہے طاقت بھی ہے پاور بھی ہے ہر وہ چیز تو اس ور میں دیا ہی ہے اور آج یہ اوسر دیا ہے تو ہماری دنیا بات سنے گی اور ہمیں سنانا ہے گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایمننگ گوڈ نائٹ ایری ون کیسے ہیں آپ لوگ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں شرافت کی بہتشاہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی میں نے کسی کے نام نہیں لیا میں نے صرف بہت پیار سے کہا کہ آپ لوگ نئے لوگ کے ساتھ میں پیار سے رہیں کائنڈس دکھائیں کیونکہ سوسائیٹ ہو جانے کے بعد میں رونے سے اچھا سوسائیٹ کے پہلے ماحول کو تھوڑا ریکٹیفائی کر لیا جائے لیکن مافیا ہے مافیا کی چال چلے گا اس کو تو عادت ہے تو انہوں نے پانچ چھے مہا جینیسس کو بولا کی میرے خلاف انٹریو دیں میں نے تو نام نہیں لیا تھا کسی کا بھی لیکن میرا نام لیا جا رہا ہے اور پریس ریلیزز بھی جا رہی ہیں ٹائمز آف انڈیا کو اب یہ جو چھے مہا جینیسس ہیں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو مجھ سے بہت نزی کی ہیں اور پرسنل لیول پہ بیرتی کر لیول پہ کچھ نے کئی سال سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں میرے ساتھ میں اب ان کو الگ بولنا پڑ رہا کچھ ان میں سے ایک کا بھائی ہے جو اپنی ٹوٹر پہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے یہ لکھتا ہے کہ اگر مزک انڈسٹری میں یونٹی ہوتی اگر تو اس سب سینی الگ ہوتا کیونکہ سچائی یہ ہے کہ اس سمیں بھارت کا ایک ایک مزرشن پر تارت ہے تارچرڈ ہے کیونکہ اس کو وہ نہیں کرنے دیا جا رہا جو وہ کرنا چاہتے یہ اس کی لینگویج ہے اس کے بھائی کے سگی بھائی کے تو یہی پہ انسان مار کھا جاتا ہے کیونکہ جھوٹا آدمی جھوٹی چالے چلتا ہے اور بات یہ ہے کہ ٹائمز آف انڈیا آپ اتنے ریسپیکٹیبل نیوز پیپر ہیں انڈرسٹائنڈ در ہر میڈیا میں ایک پیڈ میڈیا سیکشن ہوتا ہے پر یہ جو کیس ہے یہ پربیسیٹی کسی فلم کی نہیں ہو رہی ہے یہ صحیح غلط کی بات ہو رہی ہے یہ کسی کے فیچر کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ اگر پورا پورا ویسا آرٹیکل ڈال دیں جو ان کی پریس ریلیس ہے کچھ تو چینج کیجئے آپ ان کا پوائنٹ اف یو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنا پوائنٹ اف یو دیا انہوں نے اپنا پوائنٹ اف یو دیا آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ سوڑا دیگمز ٹال کلیمز اف نیپوریزم انڈسٹری سٹینڈ نل ان وائٹ آپ نے لکھا ہوئی ہے بات آپ اس طرح کی نیسپیور ہے نہیں کوئی بھی آنسٹ چینجلسٹ اپنا ورڈکٹ نہیں دے دے گا میں نے کچھ پوائنٹ کا انہوں نے کچھ پوائنٹ کا آپ نے دونوں پکش باتا دی یہ خدم بات ورڈکٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ چھے لوگوں کی وجہ سے تو تھوڑا سے چینجز آپ کو کرنے چاہیتے ہیں لینگویج میں تاکہ یہ نہ آ جائے یہ تو پردہ فاش ہو گیا کہ آپ نے پوری پریس ریلیز ویسک ویسے ڈال دی ہے پریس ریلیز ہم نہیں جانتے ہیں انڈسٹری پر بہت پہلے سے ہیں سب کو پتا ہے کہ پریس ریلیز کیسے لکھی جاتی ہے کیا لکھی جاتی ہے اور بوشن کمار اب تو تیرا نام لینا ہی پڑے گا مجھے اور اب تو تو کی علاق ہے تو نے غلط آدمی سپنگا لے لیا سمجھا تو بھول گیا وہ ٹائم جب تو میرے گھر پہ آکے بھول گیا نا وہ بھائی بھائی میری آل بم کر دو بھائی دیوانہ کر دو بھائی بھائی مجھے سارشی سے ملوا دو بھائی سبیدہ تھاکر سے ملوا دو بھائی بال تھاکر سے ملوا دو بھائی ابو سلیم سے بچا دو یاد ہے نا ابو سلیم سے بچا دو بچا لو مجھے بھائی ابو سلیم کالیاں دی رہا ہے یاد ہے کہ نہیں اس سب چیزیں تو میں تجھے کہہ رہا ہوں میرے موہ مت لگنا تو بس مرینہ کور یاد ہے نا مرینہ کور یاد ہے وہ کیوں بولی وہ کیوں بیک آؤٹ کی یہ مجھے نہیں پتا میڈیا کو پتا ہے مافی اس طرح فنکشن کرتا ہے اس کا ویڈیو میرے باس پڑھا ہے اب اگر تو نے میرے سے پنگا لیا تو وہ ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل میں ڈال دوں گا اور بہت دھوم دھام سے ڈالوں گا سمجھا میرے موہ مت لگنا اپنے وقت سے